معزز نظرین و سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کانو الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز اتار اس وقت آپ سے محاطب ہوں معزز نظرین آج ہماری اور آپ کی نصحہ گردہ اور مسانہ کی پتریوں کو توڑنے کے لئے اور کمزور میدے کو کوئی کرنے کے لئے اور ورم جگر کے لئے انتہائی بہترین لجواب اور عزمود نصحہ ہے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ میں لکھا ہوا نصحہ آپ لوگوں کو سکرین پر ضرور دیکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے سکرین شاٹ لے سکیں اور آسانی سے پانسار والوں سے وہ اجزے ترقیبی حاصل کر سکیں اور نصحہ خود اپنے لئے آپ نے ہاتھوں سے بنا سکیں اور استعمال کر سکیں تو چلتے ہیں نصحہ کی طرف محزید نظیرین اگر دیکھا جائے تو مسانے کی پتریاں اور گردوں کی پتریاں یہ انتہائی عزیتناک امراض ہیں یہ ان مریضوں سے پوچھ لے جن مریضوں کو یہ عرضہ لاحق ہو اس کی درد کی شدت اور اس کی تکلیف اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ مریض کو حد سے بھی زیادہ پریشان کر دیتی ہے اور ورم جگر بھی اگر دیکھا جائے تو انتہائی عزیتناک مرض ہے اور زوفِ میدہ یہ تو تقریبا تقریبا کبھی اگر اس کا عزیلہ نہ کیا جائے تو کبھی یہ محلق بھی بن سکتی ہے زوفِ میدہ اس لیے کہ جب آپ کی میدہ ضعیف ہو آپ کی میدہ کمزور ہو اور آپ کی خوراک صحیح طریقے سے عظم نہ ہو اور آپ کی خوراک آپ کی جسم کو صحیح طریقے سے جزوِ بدن نہ بنے تو لازمی بات ہے کہ رفتہ رفتہ آپ کا جسم کمزور ہوتا جائے گا اور رفتہ رفتہ آپ موت کی موں میں چلے جائیں گے تو معزید نظرین یہ آج کا نسخہ میں نے سالہ سال اپنے مریضوں پر عزمائی ہے اور سالہ سال عزمانے کے بعد جب سو فیصد ریزلٹ اس کا میں نے مخصوص کیا ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں میرے بہت سے دوستوں نے بہت سے بائیوں نے بہت سے بہنوں نے اس قسم کا نسخہ مانگا تھا جو کہ جگر کے لیے بھی مفید ہو جو کہ میدے کے لیے بھی مفید ہو لیکن یہ گردہ اور مسانہ کی پتریوں کو توڑنے کے لیے یہ اضافت میں نے کروا دیا کہ ایک نسخہ دو تین امراض کے لیے مفید ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے معاذ نظرین نسخہ بتانے سے پہلے میں اپنا ریکویسٹ آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ برہ مہربانی میرے نسخجات کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی بیماری اگر ٹل جائے تو آپ کی شیئر کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا اور آپ بھی میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے جو کام میں مخلوق خدا کی حدمت کی غرض سے کر رہا ہوں اس میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اگر ہو سکے تو لائک بھی دیا کریں آپ کی ایک لائک کی وجہ سے میرے حوصلہ بڑھتی ہے اور مجھے خوشی سی ہوتی ہے کہ شکر الحمدللہ جو کام میں مخلوق خدا کی حدمت کی غرض سے کر رہا ہوں وہ کام لوگ پسند فرماتے ہیں تو معجز نظرین نسخہ پیش حدمت ہے کس تلخ اور مرچ سفید اور دار فلفل یہ تین چیزیں دو دو ماشا لینے ہیں اور زیرہ کرمانی اور دو کو اور اود باللسان اور سلیخہ اور قرمانہ یہ ایک قسم کی گاس ہے اور غنچہ اظہر اور تخم اظہر اور تخم کرفس یہ ساڑھے تین ساڑھے تین ماشا لینہ ہے اور وجز ترکی وجز ترکی اور زفران یہ سات ست ماشا لینے ہے اور خب الفار یہ دس دانہ لینے ہے دس دانہ پھر ان کو بارک پس پیس لیں اتنا بارک کرلیں کہ مثل غبار بنالیں پھر اس تمام اجزاء کا وزن کرلیں اس پیسے ہوئے پوڈر کی وزن کرلیں جو بھی اس کا وزن ہو اس وزن سے چند خالص شہد ملائیں اور صبح و شام عدد چمچ استعمال کریں انشاءاللہ جب پندرہ بیس دن پچیس دن تک آپ استعمال کریں گے تو وجہ فرق مخصوص کریں گے جب آپ کی مرس کو یا آپ کے مریض کو شفا ہو جائے تو اس بھائی کا آپ پر حق بنتا ہے کہ پھر اس کو حسوسی دعاوں میں یاد رکھنا یہ تا آج کا نسخہ انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ